پاکستان اور آئی ایم ایف کے معاملات تیہ ہوں گے یا نہیں ساتھ میں جائزے کی منظوری کے لیے آئی ایم ایف کا پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں اور پیٹرولیم لیوی بڑھانے کا مطالبہ انکم ٹیکس لیب میں رد و بدل اور توانائی کی قیمتوں میں اضافہ بھی مطالبات میں شامل مختلف شعبوں کو سبسیدی دیے جانے پر بھی اعتراض ہے پاکستان اور آئی ایم ایف حقان کی مذاکرات آج رات ہوں گے نون لی کے رانوما مفتا اسماعیل کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے اجلاس کے لیے تیاری کر رہے ہیں آئی ایم ایف سے تعاون اور تعلق برقرار رکھنا چاہتے ہیں ساتھ میں جائزے کے مذاکرات کامیاب ہوئے تو پاکستان کو ایک ارب ڈالر کس جاری کی جائے گی نواز شریف کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ کا اجراء روکنے کی درخواست جربانے کے ساتھ خارج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ساتھ میں نالا نے فیصلے میں کہا کہ ایک اشتہاری سے قانون کے مطابق ہی نمٹا جائے گا حکومت اصولوں کے خلاف جا کر کچھ کرے گی ایسا شک کرنے کی وجہ موجود نہیں عدالت محض پریس رپورٹ پر کاروائی نہیں کیا کرتی ہیں درخواست گزار ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری ہونے کا حکومتی آرڈر پیش نہیں کر سکے عدالت کے پاس پہلے ہی بہت اہم کیسز ہیں ایفیمتی وقت سائلین کے لیے ہے عدالتی وقت ضائع کرنے پر کیوں نہ آپ پر جرمانہ کیا جائے عدالت نے پیٹیشن وکیل پر پانچ ہزار روپے جرمانہ آئیت کر دیا سابق وزیراعظم عمران خان نے عبام سے پچاس لاکھ گھر تعمیر کرنے کا وعدہ کیا نیا پاکستان ہاؤزن سکیم کے تحت صرف سترہ ہزار یونٹ تعمیر کر سکے اخبار دی نیوز کی ریپورٹ سابق وزیراعظم پچاس لاکھ گھروں کے برق صرف ایک فیصد وعدہ پورا کر سکے سترہ ہزار گھروں کی تعمیر کے باوجود کسی ایک شخص کو بھی گھر حوالے نہ کیا گیا پی ٹی آئے کے سردار تنویر علیہ الس بلا مقابلہ وزیراعظم آزاد کشمیر منتخب متحدہ اپوزیشن نے انتخابی عمل کا بوائکوٹ کیا اس ایملی سے باہر جاتے ہوئے پی ٹی آئے کارکنوں کی اپوزیشن عراقین کو گھرنے کی کوشش ایک دوسرے کے خلاف نعرے اور تلخ جملوں کا تبادلہ نو منتخب وزیراعظم نے اہودے کا حلف اٹھا لیا سادر آزاد کشمیر نے سردار تنویر علیہ الس سے حلف لیا صدر مملکت نے گوونر سندھ عمران اسماعیل اور ایٹرنی جنرل خالد جعوید خان کے استیفے منظور کر لیے استیفے کی منظوری کا اطلاق دس اپرل دو ہزار بائیس سے کیا گیا ہے عمران اسماعیل کے جگہ سپیکر سندھ اسیملی آغاز سے راشت درانی قائم مقام گوونر سندھ ہوں گے سابق وزیراعظم عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان ناجہ کا نام بھی ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی کیونکہ ان دونوں آپوزیشن جماعتوں سے بات چیت تاتپل کا شکار تھی سابق وزیراعظم شیخ رشید ماضی میں سکندر سلطان ناجہ کی نہ صرف تعریفیں کرتے رہے ہیں بلکہ انہیں مہنتی امامدار اور اپنے کام سے کام رکھنے والے انتھک افسر کا خطاب دے چکے ہیں شیخ رشید نے وزیراعظم کو خط لکھ کر درخواست کی تھی کہ یا تو انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بطور سیکرٹری ریلوے ایکسٹینشن دے دی جائے اور ایسا ممکن نہ ہو تو انہیں فیڈل پبلک سرویس کمیشن کے رکن یا پھر کسی خود مختار وفاقی دارے کے سربراہ کے طور پر رکھ لیا جائے امران خان چور مچائے شور کے مستاق عمل کر رہا ہے کپتان پچھ پر لیٹ گیا کہتا ہے مجھے رات کو عدالت لگا کر نکالا گیا خاجہ اصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال راہما نون لی کی جلد الیکشن کی تجویز کہا میرا ذاتی خیال ہے کہ جتنا جلد ہو ہمیں عوام کے پاس جانا چاہیے اور نیا مینڈیٹ لینا چاہیے رکن پیپلز پارٹی نفیصہ شاہ کہتی ہیں اور پوزیشن کے بغیر ہاؤس نامکمل ہے پی ٹی آئی نے اس طیفے دیئے ان کا واپس آنا اہم ہے ملک میں بغاوت اور انقلاب جیسا ماحول بنا دیا گیا ہے اس دناؤں میں کمی ضروری ہے معیشت کا حال برا ہے بحالی کے لیے مشکل فیصلے کرنے ہوں گے پی ٹی آئی کے راہنما آسد عمر کا کہنا ہے کہ اسلام آباد پشاور میٹرو کا افتتائے اپریل کے پہلے ہفتے میں ہی ہونا تھا سابق وزیر نے سیڈے کا دو ماہ پرانا پریس ریلیس ٹویٹ کر دیا شہباز گل تنزیہ بولے میٹرو کا کام چار سال سے رکا ہوا تھا کون ہو بھائی جو چار سال کا کام تم نے تین دن میں کروا دیا پیپلز پارٹی کی نائب صدر شیری رحمان کا کہنا ہے کہ دوسروں کو چھوڑ ڈاکو کہنے والوں نے توشہ خانہ کی تفصیلات چھپا دیں شفافیت سے بھاگنے کے لیے اوفیشل سیکرٹ ایک کا سہارا لیا مسئلہ قانون کے مطابق تحائف خریدنا نہیں تفصیلات چھپانہ اور تحائف کو بیشنا ہے آپ نے کوڑیوں کے دام پر قیمتی تحائف خریدے اور منافع حاصل کیا توشہ خانہ تحائف کی تفصیلات چھپانے سے حقیقت نہیں چھپ سکتی مسئلہ قانون کا پنجاب اسمبلی کی صورتحال پر کل ہائی کورٹ سے رجوع کرنا کا اعلان پارٹی رہنمہ اویس لگاری نے کہا ہے کہ پرویز اللہی اور عمر چیمہ کا کوئی حق نہیں کہ صوبے کو اس کے اصل حاکم سے دور رکھے فوری طور پر عوامی نمائندوں کے فیصلوں کے مطابق صوبے کی حاکمیت کامیاب امیدوار حمزہ شہباز کے حوالے کی جائے اویس لگاری نے یہ بھی کہا کہ ساڑھے تین سال میں عثمان مزدار نے پنجاب کی ایسی کی تحسی کر کے رکھ دی سولہ اپریل کو عمران خان اور پرویز اللہی نے اپنی آناکی خاطر پنجاب اسمبلی کی بے حرمتی کی نازم جوکھیوں قتل کیس میں نامزد ملزم پیپس پارٹے کے رکنے قومی اسمبلی جام عبدالکریم کا زمانت نہ کرانے کا فیصلہ ذرائقہ کہنا ہے کہ پولس چالان کے مطابق جام عبدالکریم کے خلاف شواہد ناکافی ہیں پولس نے جام عبدالکریم کا نام کیس سے خارش کرنے کی سفارش کی ہے سندھائے کورٹ کی دیگئی تین دن کی حفاظتی زمانت ختم ہو چکی ہے عدالت نے جام کریم اور دیگر کو تین دن میں انصداد دہشتگردی عدالت سے رجوع کرنے کا حتم دیا تھا سماجی کارکن شیمر کرمانی کا نازم جوکیوں کے قتل میں ایم این اے اور ایم پی اے ملوث تھے جن کے نام اب ملزموں کی فیرت سے نکال دیے گئے ہیں کیا یہی جمہوریت اور آئین کی پاسداری ہے ہم ایسا نظام نہیں مانتے جو صرف طاقتور کی حفاظت کرتا ہو نظام تمہارا مگر نازم ہمارا پیپلز میڈیکل یونیورسٹی کی طالبہ پر وی نرین ننگے پاؤں عدالت پہنچ گئیں سندھائے کورٹ ساکٹ بینچ ہیدراباب میں حراسہ کرنے کی کیس میں نامزد ملزم غلام مصطفیٰ کی درخواستے زمانت کو چیلنج کر دیا غلام مصطفیٰ کی زمانت نامنظور کرنے کی درخواست عدالت نے دلائل سننے کے بعد سماعت چھے ہفتے کے لئے ملتوی کر دی پروین رند ہرحسانی کیس میں نامزد ملزم غلام مصطفیٰ نے زمانت قابل از گرفتاری حاصل کر رکھی ہے ایدھی چھولے سے ملنے والی رابعہ کا گمنامی سے کامیابی کا سفر یتیموں کی ماں بلکیس ایدھی سے اظہار محبت کہا 28 سال قبل گمنام تھی بلکیس ایدھی نے اپنی والدہ کے نام پر نام رابعہ رکھا نیو یورک سے آئے جوڑے نے اسے گود لیا رابعہ نے امریکہ کے ہائی سکول میں بہترین تعلیم حاصل کی سائبر سیکیورٹی اور ڈیٹا پریویسی میں ماسٹرز کیا نیو یورک اسیم بی برانکس ڈسٹرکٹ اٹرنی آفیس یو ایس کانگرس اور یو ایس سینٹ میں انٹرنشپ کی رابعہ کا کہنا تھا کہ بلکیس ایدھی کی بدولت محبت کرنے والے ماں باپ اور بڑا خاندان نصیب ہوا لوگ بچوں کو قتل یا کچھرے میں پھینکنے کے بجائے جھولے میں ڈالیں مزرد اقصہ میں اسرائیلی فورسز کا ایک ہفتے میں دوسرا حملہ یہودی گروپس کو دورہ کروانے کے لیے فرجر کے وقت نمازیوں پر دھاوا بولا اسرائیلی حملے میں ان میں سفرات زخمی ہو گئے اور گرامی ایوارڈ جیتنے والی پاکستانی نجات امریکی گلوکارہ اروج آفتاب کے لیے ایک اور اعزاز دنیا کے معروف ترین امریکی میوزک اور آرٹس فیسٹیول کوچیلا میں اپنی گلوکاری کے جہر دکھانے والی پہلی پاکستانی گلوکارہ بن گئی